بھارت نے انیس سو چوہتر میں ایٹمی تجربہ کیا تو ہالن میں موجود ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس وقت کے وزیر آزم پاکستان ظلفقار علی بھٹو کو خط لکھا کے میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے منسلک ہونا چاہتا ہوں بھٹو نے انہیں پاکستان آ کر ملنے کی دعوت دی دسمبر انیس سو چوہتر میں ظلفقار علی بھٹو نے اس وقت کے سیکریٹری خارجہ آگا شاہی کے ہمراہ ڈاکٹر قدیر خان سے ملاقات کی اس کے بعد وہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن سے منسلک ہو گئے یہ غالباً انیس سو چھہتر کی بات ہے جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وزیر آزم ظلفقار علی بھٹو کو ایک خط لکھا اور اپنے تمام تحفظات سے آگاہ کیا کہ کام سست رفتاری سے ہو رہا ہے خط میں سخت مایوسی کا اظہار کیا تھا اور کہا کہ وہ واپس جانا چاہتے ہیں اس خط کے بعد اس وقت کے وزیر آزم ظلفقار علی بھٹو نے آگا شاہی امتیاز احمد اے جی ان قاضی غلام اسحاق خان کے علاوہ سیکریٹری دفاع اور دیگر اہم افراد کو ہدایت کی کہ ڈاکٹر قدیر خان کے تحفظات کو غور سے سنا جائے اور انہیں دور کرنے کی ہر ممکن عملی کوشش کی جائے متعدد ملاقاتوں کے بعد یہ بات تیہ ہو گئی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک خود مختار ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے کام کریں گے اور کوئی مداخلت نہیں ہوگی اس وقت کے آرمی چیف جنرل محمد زیاء الحق کی کوششوں سے ڈاکٹر صاحب کے تمام تحفظات بھی دور ہوئے دفاعی پاکستان کی کہانی تیزی سے آگے بڑھنے لگی اور ایک دن آیا کہ سب کچھ خاموشی کے ساتھ تیار کر لیا گیا اور محض اعلان باقی تھا یہ منزل پاکستان نے جنرل محمد زیاء الحق کے زمانے میں حاصل کر لی تھی اور انہی کے زمانے میں کولڈ ڈسٹ بھی کر لیا گیا تھا یہ وہ وقت تھا کہ جب ہمارے پڑوس میں افغان جہاد جاری تھا پوری دنیا کی نظریں اس جہاد پر تھی اور جنرل زیاء الحق خاموشی کے ساتھ مکار دشمن کے پاکستان کے بارے میں مکروع ازائن کے تابوت میں آخری کیل تھونکتے رہے یوں افغان جہاد بھی ہمارے ایٹمی پروگرام میں کسی نہ کسی حد تک حصہ دار بنا جنرل زیاء الحق نے اسے پایا تکمیل تک پہنچایا ان کے دور میں ایٹم بم تیار ہو جکت دس دسمبر انیس سو چوراسی کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے صدر جنرل محمد زیاء الحق کو حکمی کامیابی کی اطلاع دی جس پر جنرل زیاء الحق نے کہا کہ اب اس مک کا مستقبل محفوظ ہے کوئی ہمیں بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا ہندوستان کی تھرڈ کلاس فلم مشن مجنوب بنانے والے اور لکھنے والے کے لیے ہم صرف اتنا ہی کہیں گے تم لوگ جنرل زیاء الحق کے نام سے آج بھی خوفزدہ ہو وہ ایٹم بم جس کا دنیا کی بڑی سراغ رساں ایجنسیا سی آئی اے اور موساد کچھ نہیں بگار سکیں تو تم کس کھیت کی مولی ہو جنرل زیاء الحق جنرل صاحب ہوتے جنرل صاحب ہوتے تھے میں ہوتا تھا تو اس نے یہ دسکس کرتے تھے کہ امرے کے جارہاں تو یہ اپنی چیز اٹھائی جائے گی جنرل زیاء کی ایک بہت بڑی خیتی وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں صاحب صاحب یا صاحب صاحب تو یہ نیکلیر کی کوئی بات ہو جنرل سکتے ہیں کہ آپ تھرس وڈ کراس کر رہے ہیں آپ پانچ پرسن سے زیادہ بنا رہے ہیں اور یہ جب کی باز ہے آپ لوگ بنا چکے تھے ہم بنا چکے تھے یہ جو بے فضو کی طرح بیانا 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 وہ اپنے آپ کو بہت سمجھتی ہے وہ اپنے آپ کو بہت سمجھتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ہیومن انٹیلیجنس پہ اچھا کسی جھوٹے نے انٹیلیجنس دے دی وہ مان گئے مطلب انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو ڈرس ایب کو پتہ تھا کہ ان کے باثروم میں اور بیٹ روم میں ہمارے آلت لگے ہیں ان کے باپ کو بھی نہیں پتہ بات یہ ہے کہ جب محترم و بین نوی بھتو آئیں اور اچھرف قاضی جنرل اچھرف قاضی تھے نا کی ایسائی تھے تو انہوں نے ایک دن مجھے چاہی پر ذاوت دی اور مجھ سے کہا کہ یہ خط آیا پڑھ کے دیکھیں تو سی ای 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 کا خط رفنے لکھتا ہمیں ابھی پناہ لگا ہے کہ آپ نے کہ میں سے یہ نہیں بنائی گے تو اب کارل کا ایک میٹاللرٹس مل گیا ہے اور جس نے یہ بتا دیا ہے کہ ابھی ہم نے آپ نے ابھی ابھی کنورکن شروع کر دیا یعنی گیش کو میٹل میں کور بنانے شروع کر دیا تو یہ ایٹی نائم نے کہہ رہا ہے ان سے یعنی سیئے یہ اتنی نہ سمجھ تھی پاکستان نے ڈنکے کی چوٹ پر انیس سو اٹھانوے کو ایٹمی دھماپے کر کے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان اس پورا عرض پر نہ مٹنے کے لیے وجود میں آیا موسیقی